اسلام علیکم آج میں تھوڑا ڈیفرنٹ ٹاپک لے کے آپ کے پاس رہا ہوں میرا دل کا راہ تھا جو میں نے پکچرز دیکھی پاکستانی انڈینز اپنے ٹائم پہ تو کبھی ان کو یاد کیا جائے تو آج میں جو پہلی پکچر جس کا ریویو آپ کو سنا رہا ہوں بلکہ اس نسل کو بتا رہا ہوں کہ وہ کتنی شاندر فلمیں تھی جو ہمارے سکسٹیز اور سیمٹیز میں پاکستان میں بنی یا انڈیا میں بن لی تھی تو آج کی میری کہانی جو میں جس فلم کی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں اس کا نام تھا تہذیب تہذیب بیسکلی بیس نومبر انیس سو اکتر کو ریلیز ہوئی تھی اور یہ کراچی کے سینما ریوالی میں اس کا خاص سینما جو تھا ریوالی تھا تو اس پہ اس نے گولڈن یوبلی کی تھی اور پہلے بیس ہفتوں تک یہ مسلسل جو ہے وہ ریوالی سینما پہ یہ لگی رہی تھی تو اس کی جو کاس تھی اس میں رانی تھی شاہد تھے اور شاہد کی یہ بیسکلی میں سمجھتا ہوں کہ سولو ہیرو کے طور پہ یہ پہلی بکچر تھی اس کے علاوہ آلیہ تھی سائیڈ رول پہ ان کے ساتھ ان کا پیر زہاد خان کا تھا حالانکہ وہ ایک چھوٹا سا رول تھا ان کا لیکن وہ ایک دو گانے میں زہاد خان آلیہ کے ساتھ نظر آئے اس کے بعد اس کی جو سپیشل چیز تھی وہ سبیہ خانم کی ایکٹنگ تھی اس پکچر میں سبیہ کا مین رول تھا اسی طرح کومیڈی بھی تھی اور وہ انٹیگرل پارٹ تھا سٹوری کا رنگیلہ اور لہری تھے مشکور اور ممنون کی کریکٹرز کے رول میں اور ان کی وائپس تھیں تمنا اور ناصرہ تو آلماس یہ کاس تھی اس پکچر کے اور اسلام پرویس اس کا بڑا وائٹر رول تھا ویلن اسلام پرویس تھے اس پکچر میں تو جیسے آپ کو نام کا پتہ ہے تہزیب یہ ایک سوشل پکچر تھی سوسائیٹی پیک تنقید تھی تو اس فلم کے ڈائریکٹر حسن تارک مرہوم تھے جو رانی کے ہسپنڈ بھی تھے اور پرویوس بھی انہوں نے کی تھی سفدر مسئول صاحب کے ساتھ مل کے اس پکچر کی خاص جو وجہ تھی کامیاب ہونے کی اس میں بڑا وائٹر رول تھا اس کے ڈائیلوگز کا جو آغا حسن امتصال صاحب نے تحریر کیا تھے پھر اس کی کہانی جو ہے وہ ایک اور بہت بڑا رائٹر تھے ہمارے ابراہیم جلیس انہوں نے اس کی کہانی لکھی تھی اس کے علاوہ اس ٹیم میں پھر یہ کمپلیٹ نہیں ہوتی اگر نصار بزمی اس کی موسیقی نہ دیتے تو نصار بزمی صاحب اس کے موسیقار تھے تو بسیکلی نصار بزمی جاؤں گے تو آپ کو پتہ ہی ہے پھر وہ رونہ لیلہ کی آواز کو انہوں نے بہت گوایا میڈم نور جہاں ان کی فلموں میں کم تھی لیکن رونہ لیلہ کی آواز وہ زیادہ استعمال کرتے تو اس میں ساتھ کا نیا ہے اور سات میں سے چھے جو ہیں وہ رونہ لیلہ نے گائے ہیں پھر اس پکچر میں ڈانس بہت اہمیت کے حامل تھے رانی کے بہت اچھے ڈانس تھے ایک دو آلیا کے بہت اچھے ڈانس تھے تو وہ ہمی چودری صاحب اس کا ڈائریکٹر تھے اسی طرح ایک چیز جو میں منشن کروں گا اس کے ڈریسز بہت خوبصورت تھے جو رانی کی میکسز تھی اور رانی کی وگ جو تھی اور وہ جو سارا ایک فیشن زدہ لڑکی کا رولونہ کیا تو وہ ڈیفنیٹلی اس کے جو کپڑے تھے جو وارڈروپ تھا وہ بہت اچھا ہونا چاہیے تھا تو یہ ایک میڈم رکشی ہوتی تھی ان کا ایک وارڈروپ تھا فنٹاشیا کے نام سے تو یہ انہوں نے پروائیڈ کیے سرانی کو اور آلیا کو سارے میک اپ بڑا خوبصورت تھا منظیر احمد تھے ہمارے میک اپ مین انہوں نے کیا تھا ایڈٹ بہت اچھی تھی پکچر بڑی تیزی سے آگے چلتی ہے اور اس کے جو ایونٹس ہیں وہ بڑی تیزی سے چلتے ہیں تو وہ ایڈیٹر جو ہیں ان کو بھی یاد کرنا چاہیے وہ نور احمد صاحب تھے اس میں سلیم بامک صاحب نے اس کی سزابندی کی تھی اور سیٹ ڈیزائننگ جو تھے وہ بہت خوبصورت تھے وہ حبیب شاہ صاحب کے سیٹ تھے تو اسی طرح ہر بندہ جو تھا وہ اس پکچر کے ساتھ جو اٹائی تھا وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ بڑا ایکسپرٹیز انہوں نے پکچر اور بڑی خوبصورت پکچر تو سب سے پہلے تو میں اس کا چھوٹا سا خلاسہ کر دوں چھوٹی سی سٹوری میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پکچر ہے کیا تھی پکچر یہ تھی کہ ایک ویڈو ہے سویہ خانم جو بڑی امیر عورت ہیں اور وہ بڑی مشرقی روایات کی حامل لیڈی ہیں اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کے اولاد جو ہے وہ آگے اسی چیز کو آگے لے کے چلیں اور مظلوب جو ہے وہ کندر ویٹ آف کائنڈ آف جو ہماری مشرقی روایات ہیں اس کے مطابق ان کی فیملی چلیں تو ان کے تین بیٹے ہوتے ہیں ایک بیٹے کو تو نہیں دکھاتے جو رانی کا باپ ہوتا ہے وہ ایکسٹینٹ میں اس کے مہاباب مر جاتے ہیں تو رانی جو ہے وہ زیادہ اپنی زدی کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے اسی طرح دو بیٹے جو رہ جاتے ہیں ان میں ایک لیری ہوتا ہے جس کا نام مشکور ہوتا ہے اور دوسرا رنگیلا ہوتا ہے جس کا نام ممنون ہوتا ہے اس پکچر میں ہر چیز کا خیال کیا گیا تھا اب ان کے کریکٹر ایسے تھے لیری اور رنگیلا کے کہ وہ جیسے ہوتے ہیں لالچی اور ایک تمہ کے بندے اور ہر وقت مانگتے رہنا تو ان کا نام بھی انہوں نے مشکور اور ممنون رکھا تھا کہ وہ ہر وقت جب مانگیں اور ان کو پیسے مل جائیں تو وہ ایک مشکور ہو جائے اور ایک ممنون ہو جائے تو ان کی وائفز کے جو رول ادا کیے تھے وہ تمہنا بیگم تھی رنگیلا کی وائف اور لہری کی جو وائف بنی تھی وہ ناصرہ بیگم تھی تو لہری کی ایک بیٹی ہوتی ہے جس کا رول آلیہ نے ادا کیا تھا وہ ایک مغرب زدہ لڑکی کا رول ادا کر رہی تھی اور نام ان کا زارہ اس کی دادی نے رکھا ہوگا نورانی رکھا ہوتا ہے لیکن وہ نورانی جو ہے وہ اندھیرے میں بزل چکی ہوتی ہے مطلب وہ نورانی رہ نہیں چکی ہوتی اسی طرح رانی کا نام پکچر میں چاندنی تھا تو وہ واقعی چاندنی کی طرح ہی ہوتی ہے انٹل آنلس پھر وہ بھی جب مغرب زدہ ہو جاتی تو جو رنگیلا ہے ان کا جو بیٹا ہوتا ہے جعوید وہ رول ادا کیا تھا شاہد نے شاہد امید نے یہ بیسیکلی ان کی پہلی سولو پکچر تھی ایس ہیرو تو شاہد جو ہے وہ انگلینڈ بھیجا ہوتا ہے پڑھائی کے لیے تو دیفنیٹلی وہ بھی مغربی تہذیب کا دل داتا ہوتا ہے تو پکچر کا سٹارٹ ہی ایسا ہوتا ہے کہ مطلب جو ہے کیونکہ انہوں نے پیسے لیں کام تو کرتے نہیں مشکور اور ممنون اور نورانی بیگم جو ہیں آلیہ وہ بھی ان کے رنگ میں رنگی ہوتی ہے تو شاہد بڑے ایش زدہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور صرف ماں پہ وہ نرور ہوتے ہیں کہ جی وہ پیسے دیں اور یہ اپنی عجیشیاں جاری ہیں تو اس لیے وہ اسے سے جڑکیں بھی کھاتے ہیں ماں کی اور وہ ہر وقت تو اس کے ان کے انڈر رہنا بھی ان کی مجبوری ہوتا ہے تو شاہد آ رہا ہوتا ہے تو رانی کے ساتھ سبیہ بیگم کی شرط ہوتی ہے کہ اگر آپ نے اب مجھ سے پیسے لینے ہیں تو پھر جو ہے چاندنی کے ساتھ جعوید کی شادی کرنی پڑے گی اور جعوید جب آتا ہے تو وہ تو گھر چھوڑنے کی دمکی دیتا ہے وہ کہتا ہے اتنی انپار لڑکی اور اتنی مشرقی لڑکی کے ساتھ میں تو گزارا نہیں میں تو باہر سے ہو کے آئے ہوں تو مطلب میرا گزارا نہیں ہوتا تو پھر جب وہ ماں باپ سمجھاتے ہیں اور سارا کچھ ہوتا ہے تو پھر وہ مجبوراں وہ شادی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے رانی سے اب رانی کے تو خیلوں میں بسا ہوتا ہے وہ شاہد ظاہرہ اس کا قزن ہوتا ہے اس کو تو جس کے ساتھ اس کی شادی ہونی ہوتی ہے وہ دیفنیٹلی اسی کے ساتھ مطلب جانا ہے وہ اسی کو دیوتا مانتی ہے تو وہ پکچر ایسے ہی سٹارٹ ہوتی ہے کہ وہ جب وہ پہلا گانا رانی بے گم گاتا ہے تو وہ گانا وہ گاتی ہیں کہ جی گھر آنے والا ہے اکن جانا گھر آنے والا ہے اکن جانا دیکھانا بھالا ہے ماہی بے گانا کی تصویر ہی سے اس کا نکاح پہلے ہو جاتا ہے بھائی ری تو وہ شاید کی تصویر لے کے وہ گانا گاتا ہے اس سے پہلے ایک گانا پکچر میں شروع میں سٹارٹ ہے جب وہ آلیا کی پریزنٹیشن کرتے ہیں کہ آلیا کس کے ساتھ ملے وہ زہد خان کے ساتھ شروع میں ہی ایک گانا آتا ہے بڑا مشہور ہوا تھا پاپلر رونالیلہ نہیں وہ گانا گایا تھا اور وہ گانا تھا آج میرا دل جھوم جھوم کے گاتا ہے تو یہ دل آتا ہے اوہ مائی ڈارلنگ اوہ مائی ڈارلنگ تو وہ اس پہ رانی کا بڑا ایکسٹرارڈنری اچھا ڈانس تھا بڑے چیز سٹیپس تھے ہمی چودری صاحب نے وہ بڑا زوردست کوریوکرافٹ کیا تھا تو اس کے بعد پھر شاہد آ جاتا ہے شاہد بالکل پساند نہیں کرتا اور وہ دادی سے شکایتیں کرتی ہے تو وہ پھر دادی اس کو سمجھاتی ہے بلکہ وہ ایک ٹائم ایسا آ جاتا ہے کہ شاہد بالکل ہی وہ کہتا ہے ٹھیک مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے لیکن میں اس لڑکی سے گزارا نہیں کر سکتا تو پھر وہ آہستہ آہستہ وہ شادی ہوگئی ہوتی ہے تو وہ ٹریننگ کرواتی ہے سبیہ خوفیہ طریقے سے اور اسے پہاڑ پہ لے جاتی ہے وہ پہاڑ پہ پھر تھوڑی بہت ٹریننگ گرومنگ کے بعد وہ نئے روپ سے رانی جو ہے وہ بلکل سادھا رانی وہ ایک جو رول پہلے اس پکچر میں رانی کا ہوتا ہے وہ اس کو چینج کرتی ہے اپنے ہسپینٹ کی مرضی سے تو وہ گانا وہ بڑی اسی بچیاں جو تھی اس دور کی وہ اپنی گوڑیاں کی وہ فراک اس طرح کے بناتے تھی جو وہ فراک پہنا رانی نے اور وہ گانا تھا آجا ہم کیوں رہیں اکیلے یہ گانا بھی رونہ لیلہ نہیں گایا اور وہ خوبصورت وائٹ فراک تھا اور اس کے بارڈرز جو تھے وہ گلابی کلر کے بارڈرز تھے بڑی خوبصورت لگیں رانی بے گانے کی پکچرائزیشن میں تو وہ شاہد کو وہ ایسے illusion میں ڈالتی ہے وہ اس کو دیکھتا ہے اور وہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ اس کی شکل چاندنی سے کتنی ملتی ہے لیکن وہ اس کے پیچھے لگتا ہے لیکن یہ اس کو پکڑائی نہیں جاتی تو پھر آخر یہ وہ cat and mouse چلتا رہتا ہے اور suddenly پھر ایک دن وہ گانا یا ایک دن وہ ہوتل میں بیٹھے ہوتے ہیں یہ جاتا ہے نورانی کے ساتھ آلیہ کے ساتھ شاہد اور وہاں دکھاتے ہیں کہ وہ کلاب ان کا مقصود کلاب ہوتا ہے جس کا جو منیجر لگا لیں یا مالک لگا لیں وہ اسلم پرویز ہوتا ہے اور وہ بڑا کینا فطرت جیسے اسلم پرویز رول کرتا تھا کرتے تھے مطلب جانا جی وہ جتنا بڑے ہیرو تھے کبھی کسی زمانے میں اتنی بڑے پھر ویلن بھی رہے ایکسٹرارڈری دامن اور چنگاری میں اس کو دیکھ لیں یا کسی اور رول میں دیکھ لیں تو وہ ویلن تو وہ موڈرن بیلن تو وہ بہت ہی خودصورت بنتے تھے تو ان کا وہ ڈانس کلاب ہوتا ہے تو وہاں یہ جاتے ہیں تو ایک دم جو ہے نا جی وہ فلم ٹرن ہوتی ہے اور اس زمارت بیگم کی انٹری ہوتی ہے اور ان کا ایک ایکسٹرارڈری گانا جو بہت ہی پاپلر ہے آج تک کیسا جادو گر دل بر مستانہ ہے کبھی لے ورد کبھی ہو کبھی کبھی بیرو نالیلا کا گانا تھا تو یہ گانا آتا ہے تو یہ گانا بلکل ڈپیکٹ کرتا ہے وہ اتنی اچھی شاعری تھی سیف الدین سیف صاحب اور ساری ٹیم کہ وہ گانا بلکل سیچویشنل گانا ہے اور اس میں وہ ساری کہانی ڈیسکرائب گئے ایکسٹرارڈری اچھا ڈانس پیلی میکسی پہنی ہوتی ہے اور سبس بلاوز ہوتا ہے اس کا زمارت کا اور وہ انڈیکیٹ کرتی ہے تو وہ سیڈنلی ان کے نظر کیسا جادوگر دل بر مستانہ ہے تو وہ دونوں کی نگاہیں اٹھتی ہیں آلیا اور شاہد کی تو سامنے رانی بیٹھے ہوئے ایکسٹرارڈنری موڈرن لڑکی اور اس نے وہ جمپر پہنا ہوتا اور وہ موں میں سگاہ لگائے اور وہ سنہری ویک ڈالے تو مطلب وہ تو حیرانی پرشانی رہے جاتی آنکھیں کھلی 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 رہ جاتی یہاں سے پھر کھانی جو ہے وہ ڈیورٹ ہوتی ہے وہ گھانا بڑا زفردست اور بڑا پاپلر گھانا تھا وہ بھی رونہ لیلہ کا گھانا تھا تو پھر یہ کلاب میں آخر انہیں پھر پتا چال جاتا ہے پھر یہ آپس میں مکس بھی ہو جاتے ہیں تو اس مکس اپ میں پھر وہ پہلی دفعہ جو ہے وہ گھانا پکچرائز جو رانی پہ ہوا ہے لگا ہے مصر کا بازار دیکھو پھر یہ بین ہو گیا گھانا کچھ دیر کے بعد کہ مصر کا نام کیوں آیا تو پھر انہوں نے لگا ہے حسن کا بازار اس میں وہ گانا گاری ہوتی ہے اور شاہد کے ساتھ آلیا ڈانس کرتی ہے تو آلیا کے ساتھ جو ڈانس تھا شاہد کا وہ الٹی میٹلی مطلب جو ہے جی رانی بھی بعد میں اسی گانے پہ ڈانس کرتی ہے تو آلیا اتنی اچھی ڈانسر تھی لیکن یہ ہے کہ جو کمال پھر اس گانے پہ رانی نے کیا جب شاہد یہ ریوائز کرتا ہے گانا تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنا فرق ڈالا آلیا نے بہت اچھا کیا اور آلیا کے بسیکلی سٹیپس وہی تھے غلطی یہ ہوئی کہ آلیا کے سٹیپس وہی تھے جو رانی کے سٹیپس تھے تو رانی جس تمکنت اور وہ ایک مست قسم کی وہ لیڈی کے طور پہ جس طرح انہوں نے وہ ڈانس پکچرائز کیا اور وہ ایسے لگتا تھا جیسے وہ دنیا آلیا کے ساتھ ہے ہی نہیں وہ کسی اور جگہ پہ ہیں اور ان کو احساس ہی نہیں ہو رہا وہ اپنے آپ میں مگن وہ ڈانس کر رہی تھی آلیا شاید اس جگہ تک نہیں پہنچی لیکن یہ کہ وہ گانا ہوتا ہے اس میں وہ پھر اسلام پرویس کہتا ہے کہ جی میسیس چاندنی جاویت نے بہت اچھے طریقے سے ہم پر کرٹسائز کیا ہے تو مطلب پھر بھی ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں تو اس اسلام میں میں بہت بھول گیا ہوں ایک اور گانا ہوتا ہے جس میں یہ پھر دوبارہ جب شاہد آتا ہے تو پھر یہ جب یہ ڈانس شانس گھر میں چلتے ہوتے ہیں پہلے تو وہاں بھی پھر ایک دفعہ جو ہے یہ رانی رپر ڈالتی ہے تو گانا تھا الفت کی باتیں ہس کے نہ ٹالو دل کے فسانے سن لو سن آلو اس کے بعد پھر رانی اپنا وہ کام شروع کر دیتی ہے تو وہ بھی گانا بردہ بردہ تھا وہ بھی رونہ لیلہ نے گایا تھا تو یہ میڈم کا گانا تھا جو رانی پہ پکچر لگا ہے حسن کا بازار دیکھو اور یہ میڈم کی انٹری تھی اس پکچر میں اس کے بعد پھر یہ چلتا رہتا ہے پھر یہ اس کو ویسٹرنائز کرتا رہتا وہ اسے روکتی رہتی دادی کو بھی بتاتی ہے پھر دادی اسے کہتی ہے کہ اب کیا کیا جا سکتا ہے تھوڑا بہت تم کرو اپنے ہسپنٹ کی بات مانو تو وہ ہسپنٹ کی بات مانتے مانتے مطلب شاہد ایک دن اس کو بسکی بھی پلا دیتا اور اس پہ پھر اس سٹویشن پہ ایک گانا ہے کہ جی تم نے یہ کیا شاہ مجھے پلا دی ہے تو وہ اس میں رانی کا بہت دبردستی اسی طرح کا پھر وہ گانا جو ہے وہ بیڈروم میں آپ کو پتہ ہے انتظار پکچر میں ہم امتازنے کے تہائے میرا دل لے لے ہائے میری جان لے لے لیکن رانی کا بھی بہت خوبصورت انداز تھا اس نے بنا تو پھر وہ ایکسٹر مارڈرن ہونے کے بعد کئی دفعہ پھر یہ ہوتا ہے کہ مطلب جو ہے وہ شراب کی آدھی ہو جاتی ہے اور کلاب جانے کی بھی آدھی کئی دفعہ اب شاہد جو ہے وہ جالسی فیل کرنے وہ اتنی سوشل ہو جاتی ہے کہ مطلب جو ہے اسلام پرویز کے ساتھ بھی بڑی فرینک ہوتی ہے اور سارے اور اسے کونسیکوینسز کا تو پتہ نہیں ہوتا رانی کو تو نہیں پتا ہوتا کہ آخر میں ہونا کیا ہے تو وہ پھر ایک دفعہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنی مارڈرن ہوتی وہ اگنور کرتی ہے شاہد کو کلب میں جب شاہد کو اگنور کرتی ہے تب اسے تھپڑ پڑتا ہے پھر وہ گانا گاتا ہے یہ لگا ہے حسن کا بازال دیکھو اب اس کی باری ہوتی ہے شاہد کی اور وہ ایک مستی میں اسلام پرویز کے ساتھ اسے بلکل نہیں پتا ہوتا کہ اس کا ہسپنٹ کہا ہے یا کیا تو وہ گانا بڑا دو بڑا دس پکچرائز ہوا اس میں پھر وہ آلیا کا مقابلہ ہے جو رانی نے ڈانس کیا سنیری ویگ لگا کے ییلو میکسی پہن کے وہ ایکسٹر آرڈنری خوبصورت ڈانس تھا اور وہ اس کا ہائی لائٹ بھی تھا اور اسی گانے کا جو وہ ایک سٹیپ تھا جس پہ وہ ماتھے پہات رکھا ہوا ہے اس نے تو وہی جو ہے وہ اس کا جو پوسٹر تھا پکچر کا اس کے لیے وہ سیلیکشن بھی ہوئی تو اس کے بعد سٹوری آگے چلتی ہے تو اس سٹوری میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آلٹی میٹلی جو ہے وہ ریپ کر دیتا ہے اسلام پرویز اس کو یہ ڈرنک ہوتی ہے اور شاید چلے جاتا ہے نراز ہو کے تو یہ کیلی رہ جاتی ہے یہ اس کو پچھانے کے پچھانے بہنیں اس کو ریپ کر دیتا ہے تب اسے اقل آتی ہے رانی کو کہ یہ کیا ہوا ہے میں تو تمہیں اپنے ہسپنڈ کا دوستہ میتی تھی تو وہ پھر آ کے تو پانو سے بھرپور وہ اتنی خوبصورت ایکٹنگ رانی کی وہ پھر اپنے ہسپنڈ کو بتاتی کہ لو جو تم نے کرنا تھا وہ ہو گیا تو اس طرح اصلا وہ اسے پتا چلتا ہے شاید کیونکہ یہ ہوا ہے تو وہ پھر اس کو وہ جو غیرت آتی ہے مطلب ہسپنڈ والی اور وہ جاتا ہے اور وہ جا کے اسلام پر اس کو مرڈر کر دیتا ہے اور پھر وہ واپس آتا ہے جب تو اس ساسنا میں رانی کے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہوتا تو وہ زہر پی کے مر گئی ہوتی ہے تو یہ سٹوری جو ہے وہ علیہ السکشمیری کو فائنل بتا رہی ہوتی ہے سبیہ خانم کہ یہ میرے خاندان کی بربادی ہوئی ہے اس طرح یہ نئی تہذیب کہ پیچھے چل کے تو میرے بچے برباد ہوئے ہیں یہ وہ سٹوری سنا رہی ہوتی ہیں تو سڈنلی مطلب جانا جی وہ پیچھے سے وہ جو ہے بیگ لیش میں جو ہے وہ دکھاتے ہیں کہ وہ پاگل خان میں ہوتا ہے شاہد امید اور وہ جبرانی مرتی ہے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے اور پھر وہ یہاں سے گانا یہی سٹارٹ ہوتا ہے کہ حوث نے آگ بڑکائی ہوئی ہے حجب دیوان کی چھائے ہوئے ہیں تو یہ گانا جو ہے لگا حسن کا بزار اس پہ یہ پکچر انڈ ہوتی ہے تو یہ تو کہانی تھی لیکن اس میں جو مومنٹس تھی اس میں جو رانی اور آلیا کے ڈانسز تھے آلیا اس وقت اپنے ٹائم کی اچھی ڈانسر تھی لیکن وہ دور دور تک نظر نہیں آئی رانی بیگم کے مقابلے میں رانی کا جو وہ تمکنت تھی اس کی پرسنیلٹی میں اور وہ جو نخوت تھی وہ کسی اور شاید زیبہ نزدیک نزدیک پہنچتی ان کے ادروائز جو ہے وہ اور کوئی ہیروین تو وہاں مطلب نہیں پہنچتی اس اینگل سے اگر ہم دیکھیں ان کے ڈریسز بہت خوبصورت تھے ایکٹنگ بڑی اور ساری پکچر کو رانی بیگم نے سنبھالا تھا آلیا نے بہت اچھا کیا زاہد اچھا کیا چھوٹے تھے لیکن جو کمال کیا اس پکچر میں جملے ادا کر دی ہیں وہ پیسے مانگنے کے لیے جو رنگیلہ نے رنگیلہ کا جو ڈانس تھا او مائی ڈارلنگ گانے پہ آخر پہ وہ اکیلہ ہی ناچتا ہے وہ زبردست تھا ہم اس کو کومیڈین گئے ہیں اس کی شکل پہ حسین جو مرضی کریں بٹھی وہ سو ملٹی ٹیلنٹر کہ آج ہم حیران ہوتے ہیں کہ کون اس طرح کر سکتا ہے یہ دونوں جو منورز ریف تھے اور رنگیلہ تھے وہ ڈانسر بہت اچھے تھے سنگر بہت اچھے تھے کیا نہیں تھے تو رنگیلہ کو وہ ڈانس جو ہمیشہ یاد رہے گا اس کے بعد ایک سین آتا ہے جس میں یہ اپنی دادی کو زہر دینے کوشش کرتے ہیں تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں مالا سین ہے اس میں جیسے یہ ڈرتے ہیں اور وہ دادی جاگری ہوتی بسیکلی وہ پھر ان کو کہتی کہ آپ خود دون پیو جس میں آپ نے زہر ڈالا تو وہ بہت ہاس ہاس کے بندہ پاگل ہو جاتا ہے آلیہ نے بہت زبردست ایکٹنگ کی لیکن اس کا کریکٹر ایسا ہی تھا سپورٹنگ کریکٹر تھا تو ورث واشنگ ہے پکچر ایکسٹرارڈنری اچھی پکچر ہے کبھی کبھی دل کرے مطلب یہ نئی پکچر سے آپ بور ہوں تو چلے جانا چاہیے ماضی میں اس طرح کی پکچرز کو سرچ کرنا چاہیے اور دیکھنی چاہیے کہ پاکستان میں کتنی خوبصورت پکچرز بنی کیسا کیمرہ تھا کیسے کیسے لوگ تھے کیسے ہمارے ٹیکنیشن تھے ہم ان پکچرز کو پرموٹ کریں گے ان کو یاد کریں گے تو شاید ہماری جو انڈسٹری ہے وہ دوبارہ ریوائی ہو اور اس طرح پکچرز ہمیں دوبارہ دیکھنے کا موقع ملے